انجیل پھیلانا ہمارا کام ہے میں آئیشہ ہنری آپ کے لئے زبور نمبر چھانوے کی تلاوت کروں گی خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ ایسا پہلے زمین خداوند کے حضور گاؤ خداوند کے حضور گاؤ اس کے نام کو مبارک کہو روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو قوموں میں اس کے جلال کا سب لوگوں میں اس کے اجائب کا بیان کرو خداوند بزرگ اور نہائیت ستائش کے لائک ہے وہ سب معمودوں سے زیادہ تعظیم کے لائک ہے اس لیے کہ اور قوموں کے سب معمود محض بودھ ہیں لیکن خداوند نے آسمان کو بنایا عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہیں قدرت اور جمال اس کے مقدس میں ہیں اے قوموں کے قبیلوں خداوند کی خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کی شایان ہے حدیع لاؤ اور اس کے بارگاہوں میں آؤ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو اے سب اہل زمین اس کے حضور کامتے رہو قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سنتلت کرتا ہے جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا آسمان خوشی منائے اور زمین شادماں ہوں سمندر اور اس کی معموری شور مجائیں میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں تب جنگل کے سب درد خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے وہ صداقت سے جہاں کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا پاک کلام کے سنیں اور پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو جے مسئی کی